لوگوں کے آفر تو اتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں مولانا صاحب میری پارٹی کا پرچار کری ہیلی کوپٹر میں لے کے چلنے کے لئے ہم تیار ہیں جرجیس نے یہی ایک چیز کمائی ہے کہ ہم نے اپنی عزت کا سمجھوتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ جرجیس صاحب اس بات کے فیور میں ہیں اگر یہاں تیجسفی ہمارے لئے اچھا ہے تو تیجسفی کو آنا چاہیے بنگال میں ممتہ ہمارے لئے تو ممتہ کو آنی چاہیے یوپی میں اخلیش اگر ہمارے لئے تھوڑا بہت اچھا ہے تو وہاں اس کو آنا چاہیے ہم اس تھے یہ نہیں کہ کانگریسی آئے یہ نہیں کہ یہ ہی آئے ہم اس تھے بر میں نہیں ہیں ہمارے لئے کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی بھی مسلمانوں کی ہمدرد نہیں ہے لیکن تھوڑا ہماری ہمدرد وہ بڑا نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں چھوٹا نقصان کر کے ہم تو اس تھے بر کے ہیں اس لئے آج بھی پورے اٹھاوہ میں ہم جاں رہتے ہیں کسی کو آج تک نہیں معلوم کہ مولانا جرجی صاحب کس کو بوٹ دیتے ہیں سپا کو دیتے ہیں کمائے بسپا کو دیتے ہیں آج تک کسی کو پتہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاس سپا والے بھی آتے ہیں بسپا والے بھی آتے ہیں کانگریسی بھی آتے ہیں ہمارے لئے سب برابر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہمارا حق ادا کرو تو میرے بھائیو اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو سی اے اور این آر سی ہمارے ساتھ دیں گا رہا ہے اور کسانوں کی طرح ہم لوگ ہمت والے تو ہیں نہیں کرونا آیا تو شاہین باگ ہٹ گیا ابھی بھی کرونا چل رہا ہے لیکن کسان ڈٹے ہوئے ہیں یہی سر اور کسان تو ایسا ڈٹا ہوا ہے کہ اس دیش کا سب سے بڑا جو چوکیدار اس کو لیند نہیں آ رہی ہوگی کہ 26 جنوری کو کیا ہوگا میرا حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہم تیکٹر پر پریڈ کریں گے جیو کی کتنے ٹاور توڑے پنجاب میں کتنے توڑے اور یو پی میں دیکھ لیجئے سرکار کا ظلم جن لوگوں نے تھوڑا بہت ہنگامہ ہوا تو گورنمنٹ نے کیا کہا کہ جنہوں نے جتنا نقصان کیا ان سے بھرپائی لی جائے گی اور کتنے لوگوں کے نام چپکا دیئے تھے کہ ان لوگوں سے اتنا اتنا لاکھ روپیہ وصول کرو تمہارے باپ میں طاقت ہے تو پنجاب میں سکھوں سے کر کے دکھاؤ ڈیڑھ ہزار تاور تاور توڑے انہوں نے پندرہ سو جیو کے جانا پڑا کوئنڈ کی شرر میں بچاؤ ہمیں بچاؤ جانا پڑا شرر میں تحریکیں جاک چکی ہیں اور یہ آپ بھی جانتے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں نہ ہندو بھائی خوش ہے نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی نہ کسان کون خوش ہے کوئی خوش نہیں ہے لیکن ہاں بورڈ وہیں دیں گے بھوکے مر رہاں مرے بورڈ وہیں دیں گے کیوں تمہارا دشمن ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے جی ڈی پی مائنس پہ پہنچ گئی ہے اس ڈیشنیں بکنے لگی ہیں ہوای اڈے نیلام ہو چکے ہیں سونے کی چڑیا کہلانے والا ہمارا یہ ملک گروی رکھا جا چکا ہے پھر بھی لوگ دیش بھقت بنے ہوئے ہیں کہ دیش بھقت دیش بھقت دیش بھقت دیش کی سب سے بڑی کمبری بی ایس این ایل آج آئی سی او پر لیٹی ہوئی ہے اور دیش کا چوکی دار بی ایس این ایل کا پرچار نہ کرتے ہوئے جیو کا پرچار کر رہا ہو ہم کہاں ہیں اور کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں میرے بھائیوں جو سونے کی چڑیا تھا اس کو آج کیا کر دیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گئی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری اجتماعیت اور ہماری ایکتہ کہاں جا رہی ہے ایکتہ بیہار کے چناؤں میں ہم کو کتنا بلائے گئے آپ میں بتا نہیں سکتا اس کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لیکن میں بیہار میں اپنے دوستوں کا جو لوگ بچارے ہمیں اپنے جلسوں میں بلاتے تھے ایمیلے تھے ہم نے ان کی بھی نہیں مانی ہم نے کہا نہیں ہمیں اس چیزوں سے دور رکھی آپ نہیں آئے ہم پر چار کے لئے ہیلیکوپٹر تک کی بات کہی گئی کچھ کانگریسیوں نے یہاں تک کہا کہ راہل گاندی کے ساتھ ہم آپ کو بٹھا لیں گے مولانا صاحب ہیلیکوپٹر پہ آپ آئیے میں نے کہا سوری ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے شیر کے ساتھ آپ بیٹھئے میں نے کہا نہیں اس وقت نہیں تقریر کرتا ہوں مالدہ میں این آر سی اور سی اے کی اوپر اور کیس ہوتا ہے اٹاوہ میں میری اوپر دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا بہتی ہے میں نے کہا آپ تو لڑائی یار پار جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک کونسی برائی تھی میری لیکن کیس کہاں ہوا اٹاوہ میں اور کیس ہوا ہی ہے پتہ ہی نہیں چلا بھی تک نہ وارنٹ نہ کچھ کچھ آئے تب تو کوڈ جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا بس دھارہ لگا دی ایک سو تریپن اے جرم ثابت ہو جانے پر تین سال کی سزا نوڈیس اب تک نہیں آیا دباؤ بناو بس پریشن اتنا بنا کے رکھو کی یہ آگے کچھ کام نہ کر پائے یہی تو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے اللہ تعالی ظلم و ستم سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے ظالموں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ امن پسند گورنمنٹ اور سرکار کو جو اس دیش کے لئے اچھی ہو ہمارے ملک کے لئے اچھی ہو اور ہم سب ہندو مسلمان سے کیسائی سب کے لئے اچھی ہو اللہ ہمارے دیش میں اس سرکار کو موقع عطا فرمائے اور اس سرکار کو خدمت و سیبہ کرنے کا موقع عطا فرمائے میرے بھائیو آپ یہ سوچو کہ آپ کو کوئی سونے کا تاج پہنا دے گا تو ماف کیجئے گا چھوڑ دیجئے یہ سپنا چھوڑ دیجئے اس ملک میں کبھی آپ بادشاہ نہیں بن سکتے میری ایک بات سن لو اس ملک میں آپ کبھی وزیر ایسان تانے منطری نہیں بن سکتے یہ سپنا چھوڑ دو لیکن اتنا ضرور کہوں گا اجتماع اور ایکتا اور اتفاق ہمارے بغیر دوسرا بھی کوئی پردان منطری نہیں بن سکتا ہم جس کو چاہیں گے ہم تو نہیں بن سکتے لیکن ہمارے اندر اگر اتفاق ہو جائے اور اتحاد ہو جائے اور ایکتا ہو جائے تو ہمارے بغیر تم بھی نہیں بن سکتے ضرورت تمہیں ہماری پڑھے گی ہمارے تعبون کی اور ہمارے ساہتہ کی ضرورت پڑھے گی تب تم چوکیدار بنو گے تب تم وہ ہو لیکن ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے